صلاة خیر من النوم تمہارے بال سفید ہو چکے ہیں لیکن تمہاری سوچ بچوں جیسے ہیں مکمل پانی بہنے کے چکر میں تو تم کبھی دریا پار نہیں کر پاؤگی فقیر نے کہا یہی تمہیں تم لوگوں کو سمجھاتا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا اور جب بڑے کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا تو پھر داری رکھوں گا حج کروں گا اور والدین کی خدمت کروں گا اے میرا بیٹا جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا ہمیں اس پانی سے ہی دریا پار کرنے کا راستہ بنانا ہے بلکل اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی مگر زندگی کے کام ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوں گی نادانو بیوقوفو اگر اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے تو ابھی اٹھو اور محنت کرو توبہ ازتغفار کرو نماز قائم کرو روزہ رکھو زکاة ادا کرو اور اللہ تعالی سے دعائیں مانگو اے نوجوان اللہ اور اس کے رسول کی نفرمانی سے باز آجا جوانی میں زناہ بدکاریاں اور بے حیائیں کو چھوڑ دے اور راہ راست اختیار کر لے تو انتظار کر رہا ہے اس لمحے کا کہ جب تیری زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی تب تو نماز کو جائے گا ابھی تجھے اپنا دین مصروف لگ رہا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے دنیاوی کام تجھے اتنے بڑے لگتے ہیں کہ تجھے اپنی آخرت کے فکر ہی نہیں اور تجھے اپنی قبر کا خیال نہیں یہ دنیا کی آشائیں سے تیرے لیے سب کچھ بن چکی ہے اے شخص یاد رکھنا ان کی حقیقت کچھ نہیں یہ مکڑے کے جالوں سے بھی کمزور سہارے ہیں اور اے شخص یہ بات یاد رکھنا کہ اگر اس دنیا کی پیچھے تو نے اگر تیری آخرت کھو دی اور اپنی قبر کو سامنے رکھا تو تجھ سے بڑا بیوکوف کوئی نہیں ہوگا اس نوجوان نے جب فقیر کے یہ بات سنی تو ایک پل کے لیے وہ کام کے رہ گیا کہ اگر دنیا کی حقیقت اس کے سامنے آگئی کہ واقعی دنیا کی کوئی معنی نہیں رکھتی پیارے مسلمان بھائیو ابھی وقت ہی جو ہے اس وقت کو حاصل کیا جائے اور نماز قائم کی جائے ایک نوجوان کو راہ چلتی لڑکیوں کو دیکھنے کی عادت تھی اس نے اپنے بزرگ سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ جب بھی باہر جاتا ہے تو بازار میں عورتوں کو دیکھنے سے باز نہیں رہ پاتا عورتوں کی اندر جو کشش ہوتے ہیں اس کو اپنی طرف خیش لیتی ہیں اور اس خراب عادت کو وہ نوجوان چھوڑنا چاہتا ہے وہ کیا کرے کہ اس کے یہ بوری عادت چھوڑ جائے بزرگ نے اسے ایک دودھ سے لبا لب بھرا ہوا گلاس دیا کہ وہ بازار تک ہو کر آئے اور اپنے ایک شاگرد کو اس کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ جب بھی اسے دودھ کا ایک کترہ بھی ڈھلکا دیکھے تو اس کو سرعام مارنا اور اس کو کہنا کہ اس کو گرنے نہیں دینا اے بے وقوف تو کیا کر رہا ہے نوجوان بازار گیا اور دودھ کا ایک کترہ گرائے بغیر واپس آ گیا بزرگ نے نوجوان سے پوچھا کہ تم نے بازار میں کتنی عورتوں کو دیکھا نوجوان نے جواب دیا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا میری ساری توجہ دودھ کے گلاس کی جانے مرکوز تھی اور میں ڈر رہا تھا کہ دودھ کا ایک کترہ بھی گرہ تو سب کے سامنے میری پٹائی ہو جائے گی جو اپنا شاگرد آپ نے میرے ساتھ بھیجا ہے یہ سب کے سامنے میری بیعزتی کر دے گا بزرگ نے کہا یہی حال سچی مؤمن یا مسلمان کا ہے کہ ایک سچا مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے اور قیامت کے دن سب کے سامنے شرمندہ ہونے سے ڈرتا ہے اور یہ ایمان والے کوئی گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں ان کی توجہ آخرت میں ہر عمل کا جواب دینے کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور بے شک جو تم کرتے ہو اللہ پاک ان سے باخبر ہے معزز ناظرگ رامی اور میرے پیارے دوستو آج کا نوجوان بے حیائی کی طرف سرک رہا ہے اور اس کی نگاہیں ہر اس شیح کی طرف دیکھنے کی جانب دوڑ رہی ہوتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے رکھا ہے یمنا فرما رکھا ہے آج کا نوجوان جو گھنٹو انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہے لیکن انٹرنیٹ پر کوئی کام کی بات نہیں سنتا اور نہ ہی کوئی کام کی بات دیکھتا ہے آج کا نوجوان جو اپنی شبو روز کو گفلت میں گھنٹو اس کو یہ بات بتانے کی بہت ضرورت ہے کہ آخرت کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں اور اس کے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے کل قیامت پیش ہونا ہے اور تمام سوال و جوابات دینے ہوں گے معزز ناظرگ رامی ایک نوجوان ایسا تھا جو اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا تھا اس کے والدین جب اسے کوئی کام کہتے تو اس کو منع کر دیتا تھا اور اپنے والدین کی نافرمانی کیا کرتا تھا ایک دن وہ اپنے دوست کے ساتھ گیا اور دوست نے اس کا حال پوچھا اور دوست نے جواب دیا کہ میں نے صبح سے کچھ کھایا نہیں اور نہ ہی میرے پاس پہننے کو کبڑے ہیں اور نہ ہی میرے پاس اپنے کوریج کی فیس ادا کرنے کے لیے پیسے ہیں اس نوجوان نے پوچھا کہ تیری یہ حالت کیوں ہوئے تو اس نے جواب دیا کہ میرے والد کا انتقال ہویا ہے اور میرے گھر کا سہارا کوئی نہیں میرے پاس اپنے خرچ کی یہ پیسے نہیں البتہ میں نے اپنی جوب سے اپنے گھر والوں کو پیسے دینے ہیں تاکہ گھر کا نون نفقہ چل سکے تب اس نوجوان کو جو کہ احمق ہو چکا تھا اور اپنے والد کی نفرمانی پر اتر آیا تھا اس کو باپ کی قدر محسوس ہوئی اور اس نے دیکھا کہ اس کا باپ دن میں بارہ سے پندرہ گھنٹے محنت کر کے اس کی کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے اس کے لیے اچھا خپڑا خرید کر لاتا ہے اور مہینہ شروع ہونے سے پہلے اس کے کولیج کے اخراجات اس کو ادا کر دیتا ہے اور اس کو جو دن بھر کا جیب ہے وہ ادا کرتا ہے تو اس کو پھر پتا چلا کہ ایک باپ اپنے بچوں کے لیے کتنی محنت کرتا ہے اور میں کتنا بدبخت تھا اور میں کتنا نفرمان تھا تو وہ باپ جو سالہ دن میرے لیے کام کرتا ہے جب وہ بولاتا تھا تو باپ سے نظری فیل لیتا تھا اور چپ کر کے اپنے کمرے میں داخل ہو جائے کرتا تھا موزر سامین یہ وقت بڑا قیمتی ہے اس وقت کو اور قیمتی راہ راست پر چل کر بھنایا جا سکتا ہے دین اسلام نے ہمیں دن گزارنے اور رات سونے تک جو طریقہ کار بتا ہے اور دین اسلام نے ہمیں زندگی میں آنے والے جو مقصد بتائے ہیں اس پر عمل کر کے ہم اس دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹ سکتے ہیں اور وہ دن دور نہیں جب ہم دین اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے اس دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل کرنے اور وہ دن دور نہیں بہت قریب ہے جب اللہ رب العزت سے ڈرنے والے سرخنوں ہوں گے اور اللہ سے ڈرنے والوں کو اس دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر انعام دیا جائے گا پیارے ناظرین یہ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ اس دنیا میں ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں اور اس دنیا میں نیک کام کر کے ہم کیسے اس معاشرے کی فلاح میں اور بہتری میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ